امران خان چوہے کی طرح بل میں چھپے ہیں باہر نہیں آ رہے مریم نواز کی تنقید گریڈ گیم نہیں رہی کردار قوم کے سامنے آ چکے کوئی ادارہ امران خان کو سپورٹ نہیں کر رہا لیکن فیض کی باقیات اسے ابھی بھی سپورٹ کر رہی ہیں امران خان اور ان کے ساتھ ہی مقفات عمل کا شکار ہوئے تیریان کیس ہیرو کا کیس یا پورن فنڈنگ یہ اب نہیں بچ سکے گا نون لیگ کا ڈی این اے جذباتی نہیں نواز شریف جلد بطن واپس آئیں گے مقدمات سے بری ہوں گے آجے بالکل مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزم مریم نواز نے آج مالر ٹاؤن پارٹی سیکٹیریٹ میں صحافیوں سے ملاقات کی اور اس میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے مختلف جو پارٹی کی پولیسی ہیں اسے احوالے سے اگاہ کیا ان کا ایک کہنا تھا کہ موجودہ وزیراعظم شباز شریف اور وزیر خزانہ اسحاق دار پر ان کو مکمل اعتماد ہے اور ان کو یہ سمجھ دی ہے کہ یہی وہ واحد لیڈر ہے جو کہ اس ڈیفارٹ کی کنڈیشن سے ملک کو نکال سکتے ہیں پارٹی پولیسی کے حوالے سے ان کا ایک کہنا تھا کہ پورے ملک میں جو ہے وہ تنظیم سازی کا عمل جاری ہے اور تمام جو متحرک عدداران ہیں ان کو ڈیوٹیاں دے دی گئی ہیں اور وہ پارٹی کو منظم کرنے اور اسے متحرک کرنے کے لیے جو ہیں وہ دن رات محنت کر رہے ہیں اور اس حوالے سے خصوصی طور پر جو سوشل میڈیا ونگ ہے اس کو پارٹی منشور کے اندر شامل کیا جارہا ہے اور اس کے ساتھ یوٹس ونگ کے لیے مختلف جو ہے وہ اقدامات کیے جارہے ہیں اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جو چار سال کی مہنگائی ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ہوئی ہے اور اس کا جو بھگتنا ہے وہ ہم نہیں بھگتیں گے بلکہ اسی کو جواب دینا ہوگا ہم نے آرہی یہ کوشش ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس سے عوام کو نکالا جائے اور عوام کو ہر صورت ریلیر دیا جائے ملک کے تمام صوبوں میں خصوص طور پر کیپی کے سندھ لوچستان میں بھی جو ہے اس پر کام کیا جا رہا ہے اور ان کی جانب سے ایک شیڈول جو ہے وہ بنایا گیا ہے جس میں ان کی جانب سے مختلف صوبوں کے مختلف اضلاع میں جو ہے وہ دورے جاری رکھے جائیں گے ان کا ایک کہنا تھا کہ اس مہنگائی کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان ہے اور وہ ہی اس کا جواب دے ہے اور وہ ہی آئندہ الیکشن میں اس کو عوام کے سامنے جواب دینا ہوگا ہماری یہ کوشش ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے اس سے نکالنے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے اور دوسری جانب جو پارٹی کی جانب سے ان کو ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں وہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے دن رات خوشاہ ہیں مسلم لکاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین سے گورنر سندھ کا امران ٹیسوری نے لاہور میں ملاقات کی اس ملاقات میں ملک و بہرانوں سے نکالنے کے لیے سیاسی اتفاق رائے پر تبادلہ خیال کیا گیا چودری شجاعت حسین نے قومی سیاست میں ایمکیو ایم پاکستان کے کردار کو سراہا دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ ملک و درپیش چیلنجز سے کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں نمٹ سکتی وسیطر قومی اتفاق رائے قائم کرنا وقت کا تقاضہ ہے وفاقی وزیر چودری صالح حسین اور چودری شافے بھی ملاقات میں موجود تھے سورہ کوہسر کو شب میراز کی تفسیر سے تعبیر کیا جاتا ہے اس شب سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے ملاقات کی شب میراز دنیا بھر میں مسلمان انتہائی عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں اسی مناسبت سے کراچی کی فیضان مدینہ مسجد کو برکی کمکموں سے سجا کر دلہن بنا دیا گیا جہاں شب میراز کے مناسبت سے محفل کا احتمام ہوگا اس بارے میں مزید بتا رہے ہیں سادت حسین جب الکل اللہ اور اس کے محبوب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کی مبارک رات شب میراز آج دنیا بھر میں عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے جس سلسلے میں محفل اور ناتخوانی کا انعقاد مختلف جگہوں پر کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں فیضان مدینہ کو بھی کمکمی لائٹوں سے سجا دیا گیا ہے اور یہاں پہ بھی محفل اور عبادت کے لیے تیاریاں جاری ہیں میرا کیمرمن عاصف شفیق آپ کو دکھائے کہ فیضان مدینہ کو رنگ برنگی لائٹوں سے دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے اور یہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چانے والوں کا یہاں پہ آمد کا سلسلہ جاری ہے اور کچھ ہی دیر بعد یہاں پہ محفل کا آغاز بھی کر دیا جائے گا جس سلسلے میں یہاں کے جو نمائندگان ہیں یہاں پہ جو کائرین ہیں ان کی جانب سے خصوصی طور پہ آج کی رات کی فضیلت کے حوالے سے اہم معلومات یہاں پہ شرکہ کو دی جائے گی برطانی حکومت اور ریلوے یونین کے درمیان مذاکرات ایک بار پھر ناکام ہو گئے مذاکرات کی ناکامی پر آر ایمٹی یونین نے برطانیہ بھر میں اعتجاز کا اعلان کر دیا اعتجاز کب ہوگا اور کتنی ٹرین آپریٹنگ کمپنیاں اس میں شریک ہوں گی جان لیتے ہیں عظمت آبان سے حکومت اور ریلوے یونین کے درمیان ایک بار پھر سے جو مذاکرات ہے وہ ناکام ہو گیا آر ایمٹی یونین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت ان کے مسائل حل کرنے میں اب بالکل بھی سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی اور آر ایمٹی یونین کے نمائندگان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو جو تمام تر مشکلات کے باوجود اور حکومت کی مجبوریاں دیکھتے ہوئے صرف آٹھ پرسینٹ تنخواہ میں اضافہ کا مطالبہ کی ہے جسے حکومت جو ہے وہ قطن قبول نہیں کر رہی لیکن ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر حکومت ہمارے مطالبہ نہیں مانے گی تو ہم کسی طور پر بھی اپنے مطالبہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اب آر ایمٹی یونین نے سولہ مارچ اٹھنہ مارچ تیس مارچ اور یکم اپریل سے برطانیہ بھر میں اتجاج کا الان کر دی اور اس اتجاج کہندہ چودہ ٹرین اپریٹرز کمپنیاں جو ہیں وہ شریک ہوگی اور آر ایمٹی یونین کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہماری تنخواہوں گے اندر آٹھ پرسینٹ کا جو انکریمنٹ ہے وہ فوری طور پر لگایا جائے جب تک ہمارے مطالبہ نہیں مانے جائیں گے تب تک ہم اتجاج ختم نہیں کریں گے اور اس اتجاج کے اندر تقریباً چالیس ہزار کے قریب جو آر ایمٹی یونین کے جو ورکرز ہیں وہ اس کے اندر شریک ہوں گے اور ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے تو بزد ہے کہ ہمارے پاس اب اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آٹھ پرسینٹ جو ان کی ڈیل ہے وہ مانی جائے جبکہ حکومت کی جانب سے تین پرسینٹ انکریمنٹ اس سال کے لیے دیا گیا جیسے آر ایمٹی نے فوری طور پر مسترد کر دیا اور آنے والے دنوں میں تقریباً چار روزہ جو اتجاج کا اعلان کر دیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی تنبیہ جاری کر دی ہے کہ صرف یہ چار روز کا اتجاج نہیں ہے اگر حکومت ان دنوں کے اندر بھی جو ہمارے مطالبہ نہ مانے تو آنے والے دنوں میں مزید جو اتجاج کا دائرہ کار اسے بڑھا دیا جائے عزمت آپ کو بہت شکریہ نیو سٹوڈیوز سے فیل وقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹوانٹی فوریوز